بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو بی ایس سکس میسٹر کے سٹوڈنٹس کے لئے ریکارڈ کی جارہی ہے جو کہ سائیکو لینگویسٹکس کا کورس پڑھ رہی ہے میرے سامنے اس وقت جو کتاب آپ کو سکرین پر دکھائی جارہی ہے اس کا نام ہے دا آرٹیکولیٹ میمل ریٹن بائی یا ایج سن یہ جو کتاب ہے بہت ہی دلچسپ کتاب ہے اس کے بارے میں جیسے کہ اب آپ کے سامنے یہ سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آج انٹرڈکٹی چپٹر کے بارے میں جلدی سے بات کروں گا وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کالوجز ری اوپن نہیں ہوتے جلدی تو ممکن ہے کہ مارا آن لائن ایجزیمنیشن سسٹم کیا جائے اور اس کے لئے پھر اوپن بوک جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایجزیم کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس بوک کے ساری کچھ سرٹن پورشنز جو ہیں وہ ابھی سے بچوں کو ایکسپلین کی جائیں سائیکل لینگویسٹکس کا جو کورس ہے وہ تو دیا ہوئے آسٹ کی طرف سے اور آزار آج انٹرڈکٹی کی طرف سے بھی دیا ہوئے تو بچے یا سٹوڈنٹس میں وہ ان کورس کانٹینٹ کو کہیں سے بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن انہی کورس کانٹینٹ جہاں پہ دیئے گئے ہیں سکیم آسٹیڈیز کے اندر ان کے نیچے ایک ریکمینڈڈ بکس کی لسٹ ہوتی ہے ان لسٹ کو بھی آپ دیکھیں تو اس پہ یہ بک دی گئی ہے تو اس لئے میں نے یہ بک جو ہے سیکس سمیسٹر کے جو بچے ہیں جو گورنمنٹ ڈگری کالوجی کے لئے میں پڑھتے ہیں ان کو میں نے پرنٹ کروا کے ہارڈ کوپیز دی ہیں ایک ایک ہار بچے کو اور بچی کو تو اس کے علاوے ایک اور بک بھی میں نے ان کو دی ہوئی ہے وہ جو علامہ اقبالوکنجورسٹی نے ایک ریڈر بنایا ہوئے ہیں تو موسٹی ہمارے جو ٹاپک ہیں موسٹ آف تا ٹاپکس وہ تو علامہ اقبالوکنجورسٹی کی بک کے اندر کورڈ ہیں سوری وہی میں پڑھا بھی چکا ہوں لیکن آپ نے پڑھتے ہوئے آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ لامہ اقبالوکنجورسٹی کے اندر جتنی بھی یونٹس لکھی گئی ہیں وہ بار بار اس بک کی طرف ریفر کرتی ہیں یعنی اٹیپولیٹ میمل تو یہ ضروری تھا کہ اس بک کو بھی ہم اریجنل پڑھ لیں تو اس لئے یہ کتاب بھی میں اس کے ساتھ پڑھا رہا ہوں تو اب ہم آگے جلدی سے چلتے ہیں کہ اس بک کے کانٹینٹس کیا ہیں اور خاص طور پر انٹرڈیکشن چپٹر کے اندر کیا باتیں کہیں گے کچھ پورشن میں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ میں آپ کو جلدی سے دکھاتا ہوں تاکہ ہم جب آپ اس کتاب کو خود پڑھیں چونکہ یہ ہر بچے کے پاس ہے ہر سٹون کے پاس ہے تو آپ کانٹلی انٹرڈیکشن چپٹر کے لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا انٹرڈیکشن چپٹر سٹارٹ ہونے والا ہے دھرس آگے چلتے ہیں یہ پریفیس دی جا رہے ہیں جب بھی کوئی بھوگ لیکھی جاتی ہے تو اس کے پریفیس دی جاتے ہیں مختلف ایڈیشنز کے پریفیس بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ انٹرڈیکشن ہے انٹرڈیکشن چپٹر جو ہے اس کا اس کے شروع میں دیکھئے کہ ڈیفینیشن دی گئی ہے سائیکو لنگویسٹکس کی تو یہ لکھا ہے جیسے آپ سائیکو لنگویسٹکس اس سمٹام ڈیفائنڈ ایز سٹیڈی آف لینگویج یہ دیکھیں سٹیڈی آف لینگویج اینڈ دا مائنڈ اس کا مطلب ہے کہ سائیکو لینگویجس میں دو چیزیں سٹیڈی کی جائیں گی ایک ہے آپ کا لینگویج اور دوسرا ہے مائنڈ جنہیں مائنڈ کے اندر لینگویج کا کیا پروسس ہوتا ہے کہ یہ جو لینگویج ہم بولتے ہیں یہ یا لکھتے بھی ہیں تو یہ کہاں سے اس کے سٹرکچرز نکل کے آ رہے ہیں یہ سٹرکچر کہاں پہ موجود ہیں یہ ورڈز ورڈ پیٹرنز جو سنٹیکس ہے جملے ہیں سینٹنسز ہیں تو یہ مائنڈ کے اندر کہاں پہ یہ پروسسنگ ہو رہی ہے لینگویج پروڈیوز کہاں سے ہو رہی ہے لینگویج کو ہم سمجھ کیسے رہی ہوتے ہیں جنہیں آپ بولتے ہیں تو آپ لینگویج پروڈیوز کر رہے ہیں سننے والا آپ کو سنتے ہیں تو لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کمپری ہینڈ کر رہے ہیں تو کمپری ہینڈ کرنے کے لیے دماغ چاہیے تو دماغ یعنی جو مائنڈ ہے وہ مائنڈ کے کس حصے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی ایکچول تو برین ہوگا برین کے کس حصے میں یہ سارا کچھ پروسس ہو رہا ہے تو یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنڈ ہے کہ ہم سائیکو لینگویج کا مطالع کریں سو سائیکو لینگویج کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو فیلڈ جو ہیں آپ کے ریلیٹڈ ہیں ایک ہے سائیکالوجی یعنی دماغ کے ساتھ یعنی مائنڈ کے ساتھ جو فیلڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سائیکالوجی جیسے ہم پڑھتے ہیں کاغنیٹف سائیکالوجی یعنی انڈرسٹینڈیں کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے ڈیویلپ میٹل سائیکالوجی ہوتی ہے بچے جو ہے کیسے آسا آسا گروہ کرتے ہیں ان کی جو سکیلز ہوتی ہیں ڈومینز ہوتی ہیں دماغ کے سائیکو موٹر ڈومین ہوتا ہے پیار مبت کے لیے افیکٹیو ڈومین ہوتا ہے اور انٹیلیجنس کے ساتھ کاغنیٹف ڈومین ہوتا ہے یہ کیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں دو جیسے سائیکالوجی کے فیلڈ ہیں اور دوسرا جو ہے آپ کا جو فیلڈ ہوگا وہ لنگویسٹکس کاؤں گا لنگویسٹکس یعنی آپ کو لنگویسٹکس کا نالوج کی ہونا چاہیے سٹڈی آف لنگویج یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ فنالوجی کیا ہے سنٹیکس کیا ہے سمنٹکس کیا ہے اور ایک طرف آپ کو یہ نالوج ہونا چاہیے اس فیلڈ کا لنگویسٹکس کا اور دوسری طرف آپ کو سائیکالوجی کو نالوج ہونا چاہیے یعنی مائنڈ کیا ہے برین کیا ہے برین کی پارٹس کیا ہوتے ہیں اور برین اور مائنڈ کا آپ اس میں کہتا لگے یعنی برین ایک فیزیکل چیز ہے اور مائنڈ اس کے اندر ایک ایبسٹریکٹ انٹیٹی ہے تو یہ دو فیلڈ جو ہیں انٹرلیٹڈ ہیں اور بھی فیلڈ اس کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن مین یہ دو فیلڈ ہیں سائیکو لنگویسٹکس سائیکو لنگویسٹکس مین سائیکالوجی ایس realize اور سائیکالوجی کا مطلب کیا ہوگا اب آپ انٹرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ مائنڈ اور لنگویسٹ جیسے ہم کہتے ہیں سائکو سائیکو مین view mind لنگویسٹکس مین Victory Okay study of language سائیکو لنگویسٹکس study of language and brain دوسئے لفظوں میں ہم برین کو study کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑی نیورالوجسٹ ہیں کہ ہم نیورانز پڑھیں گے اس کے یا ہم جو میڈیکل ڈاکٹر سنی ہیں ہم لوگ تو لینگویج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم جنہیں جو لینگویسٹ سے ہوتے ہیں وہ کیوں بھلا اب مجبوری یہ ہے کہ وہ لینگویج کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لیکن لینگویج جو ہے انسانی دماغ کے ساری انسانی دماغ کے اندر ہے اور سارا کچھ دماغ کے اندر ہو رہا ہے تو اس لیے لینگویج کو نیورالوجی کا فیلڈ پڑھنا پڑتا ہے تھوڑا سا اور نیورالوجسٹ جو ہیں وہ کیوں لینگویسٹکس پڑھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے برین ڈیمیج پیشنٹ آتے ہیں جن کی ڈائس فکٹ ہوتے ہیں یا جن کی سپیچ میں پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ بول نہیں پا رہے ہوتے تو اس صورت میں جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں نیورالوجیسٹ جو تھے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ سپیچ ہے کیا کونڈ سا ورڈز ہے کونڈ سی جملے ہیں جو یہ لوگ ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اس لیے ان کو لینگویج کا طرح سا پتا ہونا چاہیے اس لیے یہ انٹر ریلیٹڈ فیلڈ ہے نیورالینگویسٹکس ایک لگ سے فیلڈ بنا ہے یعنی نیورالینگویسٹکس جہاں پہ آپ کے نیورانز جب آپ بولتے ہیں کوئی سینٹنس بولتے ہیں تو دماغ کا کون سا حصہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس لیے نیورالینگویسٹکس سے ایک فیلڈ ہے وہ بھی آگے جا کے میں بات کروں گا تو یہاں پہ یہ پہرے پیراگراف میں یہاں ایجسن نے سائیکلالینگویسٹکس کے ڈیفنیشن دیئے اور یہ بھی تیع کر دیئے کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اب آگے جلتے ہیں تو اس صاحب سے دیکھا جائے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایم آف آل ہو جس ای منٹ پیس یہ لکھا ہوا ہے کہ ایم آف آل ہو آہ کال دیمسیب سائیکلالینگویسٹ is to find out about the structures and processes which underlie a human's ability to speak and understand language تو یہ ہے جی کام سائیکلالینگویسٹس کا کہ جو سائیکلالینگویسٹس ہیں جو سائیکلالینگویسٹکس پڑھتے ہیں یا ماہرین ہیں اس کے ان کا یہ کام ہے وہ جی دیکھیں کہ یہ کیا structures ہیں اور کیا processes ہیں process کی جمعہ ہے processes کہ جو ہمارے ability ہے ہم speak کرتے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں یہ چیزیں جاننا یہ سائیکلالینگویسٹس کا scope ہے ٹھیک ہے آگے جاگے میں مزید scope کے بارے بات کروں گا ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں میں چیزیں highlight کیوں گے جلدیل دی ہم چلتے ہیں اچھا یہاں پہ scope دیا ہوا ہے کہ سائیکلالینگویسٹس کے جو لوگ ہیں ان کا scope کیا ہے ان کی working boundaries کیا ہیں کہاں کہاں تک وہ جا سکتے ہیں اور کیا کیا وہ پڑھتے ہیں یا کیا کیا وہ discuss کرتے ہیں اسے کہتے ہیں scope آپ سائیکلالینگویسٹس ٹھیک ہے آچھا اب یہ دیکھیں سائیکلالینگویسٹس یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں is in many ways like the proverbial hydra hydra ایک آپ کو بتا ہے کہ ایک proborbs یعنی ایک myth ہے اس میں ایک creature ہوتا ہے monster ہوتا ہے یہ لکھا بھی ہے monster with an endless number of heads اس کے بہت سے heads ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں اس کا ایک head ادھر ہے ادھر head اس کا head heads ہوتے ہیں اس طرح monster ہے ایک myth کی چیز ہے تو اسی طرح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سائیکلالینگویسٹس کو hydra کے head سے تشبیح دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں سائیکلالینگویسٹس کے بھی اس طرح شاخف پھیلی ہوئی ہیں یعنی یہ interdisciplinerary subject ہے آگے دیکھیں یہ لکھا ہے کہ there seems no limit to the aspects of the subject which could be explored in every subject can be explored ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ psychologist psychology یہ بھی ایک field ہے neurology یہ بھی field ہے neuro linguistics ٹھیک ہے even social linguistics بھی ایک field ہے آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو cycle linguistics کا scope جو ہے کافی broad ہے لیکن اسی میں ایش سن بتاتی ہی ہمیں کہ تین چیزیں تو اس کا اہم شوبہ ہے جو یہ discuss کرتی ہے cycle linguistics ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں وہ تین سیکونٹ سی چیزیں دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں جو cycle linguistics discuss کرتی ہے and amidst the vast array of possible topics three seem to be of particular interest ٹھیک ہے یہ بک آپ نے بھی اس طرح پڑھنی جس طرح میں نے highlight کی ہے اس طرح آہستہ آپ کے ریڈنگ habits develop ہوگی اور آپ خود چیزیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں بجائے notes پہ depend کرنا wikipedia پہ جانا بہت زیادہ googling کرنا یا just teacher سن کے اقتفاہ کر لینا اس کے آپ کے اندر depth نہیں آئے گی knowledge میں خود چیزیں پڑھیں ابھی ہم discuss کریں scope of cycle linguistics ٹھیک ہے تو بہت سے topics explore کر سکتی ہے لیکن تین تو بنیادی nature or nurture کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں کیا ہمیں knowledge language کا دے کے پیدا کی جاتا ہے یا ہم blanks lates لے کے آتے ہیں ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا blanks lates ہوتی ہیں جیسے بی ایف سکینر کہتا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر ماحول جو ہمارا ہمارے جو family members ہیں وہ دوسرا group ہے کہ جو سوچتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر پہلے سے ایک operators موجود ہیں we are programmed genetically programmed ہمارے اندر جیسے باقی species ہیں جیسے pigs ہیں وہ groaning کرتے ہیں dogs ہیں برڈ ہیں وہ fly کرتے ہیں ہم لوگ ریزننگ تھنکنگ کرتے ہیں اور پہلے سے لینگویج سٹرکچر موجود ہیں آگے جا کے میں لینگویج اور تھوڑ کا ذکر کروں گا کیا لینگویج کی پرائیمیسی ہے یا تھوڑ کی تو یہ بہت بڑا issue ہے جو سائیکو لینگویسٹ ڈسکس کرتی ہے اس کو میں نمید ہائیلائٹ کیا جلدی سے پڑھ بھی دیتے ہیں کہ لینگویج کیا لینگویج کیا سپیشل لینگویسٹ بیلیٹی ٹھیک ہے اور لینگویج کیا لینگویج جیسے اس کتاب کا نام بھی ہے ایسا میمل جو بول سکتا ہے وہ آرٹیکلیٹ کرتا ہے ساؤنڈ کو بولتا ہے اس کا مطلب بھی ہوا کہ ہم بھی ایک انیمل ہیں باقی انیمل کی طرح ان کے اندر انٹیلیجنس کام ہوتی ہم زیادہ ہی انٹیلیجنس ہیں اور ہم پھر بولتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم آرٹیکلیٹ ہیں یعنی ہم صرف زیادہ انٹیلیجنس ہیں ایسی نہیں ہیں انٹیلیجنس لوگ نہ بھی ہو انسان وہ لینگویج بولیں گے آگے چلی کہ ہائی انٹیلیجنس انیمل سکل ایڈ سالونگ پرابلم دوسرا جو موضوع ہے سائی کو لینگویج سٹس کا وہ یہ ہے کہ لینگویج نالج اور لینگویج نالج ہمارے اندر لینگویج کا نالج جو ہمیں دیا گیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں لینگویج ایکوزیشن ڈوائز اور پھر لینگویج یوزیج ہے کہ ہم اس لینگویج کو یوز کیسے کرتے ہیں بولتے کیسے ہیں یعنی گرامر جو ہمیں نظر آتی ہے بس باہر جو گرامر ہوتی ہے اور ایک جو اندر گرامر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کابس میں لینک کیا ہے ٹھیک اور تیسری لینگویج پروڈیوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بات ہے کہ ہمارے اندر پہلے سے نالج موجود ہے سٹور لینگویج جو ہمارے اندر نالج جو اللہ نے دیا ہے تو ان کا آپ اس میں لینک کیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کمپیٹنس اندر اندر جو اندر بہت سٹرکچرز موجود ہیں لیمیٹڈ نمبر آف سٹرکچرز ہیں لیکن وہ ہم کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اپنی لینگویج کے بارے میں لیکن جب ہم باہر بل بل نشروع کرتے ہیں ہم سے وہ پر فارمز اوسرا کی نہیں ہوتی یہ بہت بہت بڑا موجود ہے سائیکل لینگویسٹس کا اچھا اب آگے دیکھئے یہ تھوڑا سے میں آئی لائٹ کی یہ بھی جلدی سے پڑھتے ہیں کہ ہماری جو لینگویج ہمیں نظر آتی ہے سرفیس پہ ہم بولتے ہیں درہ در جملے بولتے ہیں سینٹنس ہیں فکر ہیں ورڈز ہیں کیا یہ سارا کچھ اندر سٹور ہے وہ ہی سے آ رہا ہے وہ آپ اس میں ریفلیکٹ کرتی ہے اس کو یا یہ کم ہے یا یا ہم بولتے باقی جو امبیگویٹی آتی ہے مثلا آہ آہ ہی سا آ مین وید آہ ایمبریلہ ٹھیک ہے اب اس میں امبیگویس سینٹینس ہے تو کیا اندر بھی ایسا ہی ہے اندر یہ لگ لگ سے ہوگا ٹھیک ہے باہر یہ امبیگویس ہے تو یہ بھی ایمبریلہ ٹپک ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور تیسری جو امپورٹن پوائنٹ اس کتاب میں رکھا گیا ہے تیسری چیز جو سائیکل برین کے کون سے حصے ہیں بروکہ ہے کہ وہ لینگویج پروڈیوس کرنے میں کام آتا ہے یا ورنے کی آریا ہے جو لینگویج کو سمجھنے میں کام آتا ہے تو انڈرسٹینڈ کرنے میں کام آتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے سائیکل لینگویسٹس کا چیئے کہ ایک چیزیں ہیپنز وین اپرسن پروڈیوس ار چانک آف سپیچ یہ تین چیزیں اس کا ڈومین ہے سائیکل لینگویسٹس کا اگر آپ سے پوچھے جاتا ہے وٹ اسکوپ آف سائیکل لینگویسٹس تو آپ یہ تین چیزیں ڈسکس کریں کہ نمبر ون میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وٹ اس لینگویسٹس کہ لینگویسٹس ہم کیسے کوائر کرتے ہیں نیچر اور نیچر کا مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے what is a link between internal لینگویسٹ external لینگویسٹ اور تیسرا ہے کہ یہ پروڈیکشن and comprehension ہوتی کیسے ہے اب یہ تین چیزیں کیسے کی جاتی ان کے لیے سائیکل لینگویسٹس پاس کمیونیکیشن اب اس کتاب کے اندر اینیملز کا ذکر ہوگا اور جیمز ہیں چیمپینزیز ہیں کچھ فش ہیں ریٹس کا ذکر ہوگا ان کی جو کمیونیکیشن ہنی بیز ہیں ان کا ذکر ہوگا ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو دیکھ کے پھر ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں گے یہ لینگویج سٹیجز دیکھی جائیں گی اور تیسری جو بات ہے جو ہم لوگ بڑے ہیں گرون اپ ہیں وہ بولتے ہیں اور فورت ون ہے جو افیکٹڈ لوگ ہیں سپیچ آف فیسکس یہاں پہ نیورالوجی کا فیلڈ آ جائے گا تو اس ایویڈنس سے سارا کچھ سمجھا جائے گا کہ لینگوچ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے کیسے کمپریینڈ ہوتی ہے دماغ کا ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ چیز ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں جلدی سے یہ دیکھیں آور لیپنگ فیلڈ ہیں اینیمل کمیونکیشن ٹھیک ہے اور اس کے فوراں بعد چائیل لینگوچ بیچ میں کیا ہے ٹاکنگ چیم یعنی وہی انیمل کمیونکیشن جیسے بندر ہیں جیمپینزی ہیں ان کو کیسے ٹرین گیت ہوتے ہیں پیرٹس ہیں تو کیا وہ ہماری طرح بول سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک میں بیچ میں انٹر لینک ہے اس طرح جب آپ چائیل کی بات کرتے ہیں اور پھر آگے لینگویج اور نارمل اڈیٹس کی بات کرتے ہیں لیکن بیچ میں آ جاتے ہیں اسی طرح جب آپ نارمل سے جاتے ہیں جن کا برین ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں کہ ہم نارمل لوگ بھی بولتے ہوئے سلپ آف تا ٹنگ کرتے ہیں فاس سٹارٹ کرتے ہیں گرامر کیا چیز ہے گرامر کے دو میننگ یہاں بتائے گئے گرامر جو کتاب میں بڑھتے ہیں گرامر کی بکس ہوتی ہیں جو کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اس کو گرامرین بیٹھ کے لکھ دیتے ہیں تو یہ گرامرین جو کچھ لکھ دیتے ہیں تو ایچولی یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل میں انٹرنل جو گرامر ہے یونیورسل گرامر ہے ہمارے اندر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں گیسز دے رہے ہیں مثلا جب ہم کہتے ہیں وہ سکول جاتا ہے تو گرامرین کہتا ہے کہ اردو میں وہ سکول جاتا ہے وہ سکول جاتا ہے تو وہ گرامرین کہے گا کہ یہ سبجیکٹ ہے اور سکول آبجیکٹ ہے اور یہ واب ہے تو وہ کہے گا اردو میں ایس او وی آتا ہے اور گیس ہے اس کا اور انگلیش میں آئے گا سبجیکٹ واب آبجیکٹ تو یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ ایک ایک ایپاوتھسز ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ اردو سپیکر کے اندر اس طرح کی سٹرکچر ہے اور انگلیش سپیکر کے دماغ میں اس طرح کی سٹرکچر ہے ایک یہ گرامر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو گرامر ساری تو ایک گرامر ہوتی ہے جو اندر مکمل نالج ہوتا ہے تو گرامر کو آپ نے دونوں صورتوں میں لینا ہے ایک ہے واس گرامر جو پورے نالج کو فنالوجی سنٹیکس سیمینٹک جو ہمارے اندر گرامر ہے جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل گرامر یو جی یہ دونوں لفظ ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسیوم دیکھ ان آردر سپیک ایوری پرسن دونوں جو جو گرامر لیکھ رہے جیسے کہ جیسے تو یہ جتنے بکس لکھی جا رہی ہیں یہ اصل میں ایک گیس ہے ہمارے اندر کی جو گرامر اس کے بارے میں گیس ہے دو گرامر کی کونسپٹ ہے ایک ہے جو ہمیں کتابوں میں نظر آ دی ہے کتابیں لیکھی ہیں یہ لیمٹیڈ اس کا سکوپ ہے اور جو گرامر ہمارے اندر ہے یہ واست ہے براڈ ہے ٹھیک ہے اس میں تینوں چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آہ پورا جو آپ کے اندر نالج ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے پیدا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں گرامر جیسے ہم کہتے رہتے ہیں دیکھیں جی گرامر تو انسان گرامر کا مطلب یہاں پر لیمٹیڈ نہیں ہے جو آپ گرامر میں دیکھتے ہیں یہ گرامر ہے کہ لینگویج کا جو نالج ہے جو آپ کی لینگویج ہے اس کے بارے میں جو رولز ہیں رولز باوٹ جو لینگویج اس سارے آپ کے اندر موجود ہیں سٹرکچرز ہیں ڈیپ سٹرکچرز ہیں وہ موجود ہیں یہ بہت بڑا ایک وسیع ہے تو اس کتاب میں دیکھا ایچ سن نے گرامر کے بارے میں پہلے بتا دی ہے کہ جب آگے بار بار گرامر کا لفظ آئے گا تو آپ کے ذہن میں وہ لیمٹیڈ سک جو پائے جو مارٹن گرمیٹیکل تھیری ہے اس کے اندر گرامر کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک 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 آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ لینگویج انڈ تھارڈ کے بارے میں تھوڑا سی بات کی گئی ہے اس کے بعد میں ختم کروں گا سوری گلہ میرا تھوڑا سخراب ہے بار بار مجھے خانسی آ رہی ہے تو اب یہ بھی ایک کنٹروورسی چاہ رہی ہے ایک ڈیبیٹ ہے کہ لینگویج فرسٹ ہے کہ تھارڈ فرسٹ ہے کہ ہمارے اندر پہلے تھارڈ پیدا ہوتی ہیں پھر ہم ان کو لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں انکوڈنگ کرتے ہیں یا لینگویج پہلے سے موجود ہے اور تھارڈ جو ہیں بعد میں آتی ہیں یعنی جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لینگویج ہے کسی قوم کی کسی کمیونیٹی کی وہ اس کی تھارڈ کو ڈیٹرمن کرتی ہے اس کے ورڈ ویو ڈیٹرمن کرتی ہے یعنی جس طرح کا آپ کی لینگویج کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اسی طرح کی آپ کی سوچی ہوں گی یعنی لینگویج جو ہے پہلے ہے اور تھارڈ بعد میں ہے لیکن دوسری بھی بات ہے کہ نہیں تھارڈ پہلے ہیں پھر لینگویج اب یہ دیکھئے یہاں اچھ سن دو بڑے دلچسپ قسم کے یہاں پہ کورس دیتی ہیں ایک شیلے کی دیتی ہیں ایک سیمل جانسن کی اب پہلے میں تھانسہ پیراگراف جلدی سے پڑھتا ہوں کہ یہ دیکھئے کہ پرہیپس ہیئر ویڈی کی انگویج اور چہتے والے کی بہر علیہ ویڈی اگر ہے یعنی لیکن یہ مered ہے کہ یہ کوئی خقہ جاتی ہے انگویم به سن طرح قسم essentوی کے منص box شیلے کی ہوں کہ یہاں دیکھئے کہ انگویج ثانت مستقب آکھن بھی بائی اور مسئل کے بعد میں تکوڈ پہ کے پیراکس دینا ہوں کہ خلیخت طرف دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ ایک سن جو ہے یہ اس سوچ کی طرف زیادہ ہمی ہے کہ پہلے آپ لینگویج سلیک کرتے ہیں پھر آپ تھارٹ پروڈیوز کرتے ہیں اچھا آگے دیکھیں اب دیکھیں اب شلے کیا کہتے ہیں شلے کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں یعنی اگر لینگویج نہ ہوتی تو تھارٹ بھی نہ ہوتی تو یہ شلے کا ہے یعنی لینگویج کو پرائمیسی دی گئی ہے اور یہاں سن بھی کہتی ہے میں تو شلے کے ساتھ ہوں اب دوسرا دیکھیں سامویل جانسن جو کہ بہت بڑے ڈکشنری رائٹر تھے لیکسکیو گرافر تھے 18 سنچری کے سامویل جانسن وہ کہتے ہیں لینگویج is the dress of thought لینگویج is the dress of thought جیسے dress جو ہے ایک زمینی چیز ہے آپ کا وجود یعنی thought پہلے ہے اور dress اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے تو اب یہ دو کنٹروورسیز ہیں تو اس کے بارے میں بھی اس بوک کے اندر ڈسکیشن کی گئی ہے اور آپ کو پتا ہے سائیکو لینگویسٹکس اس کا سکوپ دیکھیں کہ یہ سائیکو مین تھنکنگ ہے ہوگی برین برین تھارڈ کا ممبر ہے برین سے تھنکنگ پروڈیوس ہوتی ہے تو تھارڈ بھی ہمارا بہت بڑا سکوپ ہے یعنی تھنکنگ یا کاغنیشن مین تنکنگ انیمل ریزننگ انیمل یہ سارا سائیکو لینگویسٹکس کوپ ہے تو آپ نے دیکھا کہ انٹروڈیکشن چپٹر میں یہاں ایچسن نے ایک ہمارے لئے زمین اموار کر دی ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر کیا کیا پڑھیں گے اور کیا کیا ہمارے ٹاپک سونگی ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں اور آگے میرا خیال میں ہمارا چپٹر نمبر ون سٹارٹ ہونے والا ہے تو اب آپ لوگ اس کتاب کو خود ریڈ کیجئے اوکے اور نیکس لیکچر سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو دوبارہ ریڈ کرنا شروع کیجئے یہ آپ کے سامنے ہے آرٹیکلیٹ میمبل دی آرٹیکلیٹ میمبل ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں کوئیز بھی بناوں گا اور کچھ آپ کو ریٹن اسائنمنٹ بھی دوں گا اور وہ آپ نے مجھے ای میل کرنی ہے یا وٹس ایپ کرنی ہے اور یہ اب گریڈڈ ہوگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کالج اوپن ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو اب آپ وٹس ایپ پیکج یوز کر سکتے ہیں یہ بانہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے کیونکہ وٹس ایپ آج کل فری دیا جا رہا ہے اور کسی قسم کا بانہ نہیں سنا جائے گا جن بچوں کے پاس ہمارے وٹس ایپ گروپ میں ہیں باقی بچوں کو بھی اگاہ کر دیں اور اب ہم یہ کی طرف سے بھی جلدی آ جائے گا کہ آن لائن کوئی کلاسز کا آغاز کریں کلاسز میں تو پہلے سے کر رہا ہوں باقی لوگ بھی سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کائنلی کتاب کھولیں اور اس کو پڑھنا شکر کریں Thank you very much